میں کہوں گا کہ آج ایک نئی تاریخ پاکستان میں رقم ہو رہی ہے اور پرائی منیسٹر صاحب جس طرح ملک کی ترقی کے لیے ایک تاریخ رقم کر رہے ہیں اور میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں آواز پہ نہیں کیا چکر یار آپ ہی نے کسی نے بند کیا ہے مجھے سمجھ نہیں جا رہا ہے آپ چلتے جائیں چلتے جائیں آ رہا ہے نہیں نہیں میں کہتا ہوں کہ جس طرح وہ ملک کیلئے سوچ رہا ہے اور میں آگر صرف کل دن کی دن کی بات کرو کہ کل صبح نو بجے سے لے کر تین بجے تک ملک میں جو انرجی کا مسئلہ ہے کرائیسز ہے اس پر پرائی منیسٹر صاحب خود میٹنگ لے رہا تھا اور تین بجے کے بعد ہمارے جو ملک کے ہیروز ہیں ان کو دعوت دی اور ان کے ساتھ رہا ہے کہ ان کی حوصلہ ابزائی ہو اور اس کے بعد کئی میٹنگز ہیں اور آج ملک سے باہر ملک کی ڈیولپمنٹ ترقی کے لیے چلا گیا اور دوسری طرف اگر اداروں کی بالہ دستی ہے اور ایک آنٹی بلیٹی کی بات ہوتی ہے تو یہ بھی ایک تاریخ رقم ہو جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ صرف پاکستان میں نہیں دنیا کے لیے کہ اس نے اپنے تمام آل خانہ کو پیش کر دیا اور اوہ یا آج آپ دیکھ رہے حاضر ہیں اور جو بھی سوالات کر رہے ہیں اس کے جوابات بھی دے رہے ہیں مگر میرے دل میں صرف اتنی بات کہ کاش دوسرے لوگوں میں بھی یہ صلاحیت ہوتی وہی لوگ جو بظاہر میڈیا میں اس میں اتصاب ایک آنٹی بلیٹی کی باتیں کرتا ہے رول آپ لا کی باتیں کرتا ہے ان میں یہ جھرت ہوتی کہ دوسروں کے خلاف باتیں کرنے سے پہلے اپنے آپ میں دیکھنا اپنی گریبان میں دیکھنا میں اس بندے کو جس کے ہم متاثرین میں کے پی کے عوام وہی اس کی حکومت رول کر رہا ہے اس کو شرمانی چاہیے کہ آپ بات تو اتصاب کی کرتے اداروں کی بالا دستگی کرتے اور خود آپ کیا کیا کر رہے خود کے پی کے عوام کے لئے کیا کر رہے اسے بڑے سوالات ہیں کہ آپ تو نتیاغلی میں رہتے ہوئے رمضان بھی وہی نتیاغلی میں رہے اور نتیاغلی میں ہم نے پہلی دفعہ دوب میں بھی افطاریہ دیکھئے دوب میں دوب کی روشنی میں بھی عمران خان کے ساتھ افطاریہ دیکھئے وہی ہے حال چترال میں ہے حال مگر اس کو یہ فکر ہی نہیں ہے بات کر دے کاؤنٹی بلیٹی کی تمہیں کہ تو بہت اچھی بات ہے عمران صاحب اکاؤنٹی بلیٹی کی بات کرتے تو پہلے تو آپ نے آپ سے سٹارٹ لے لو آپ کے اس احتساب کمیشن کا کیا بنا آپ نے تو اس کو تعلیٰ لگا دیا لاکھ کر دیا اور اس کے ڈی جی کو فارق کر دیا تو آپ کو اگر آپ کے اس ڈی جی نے آپ کے خلاف جتنی بڑی چار شیٹ جنرل حامد نے پیش کی اور آپ کے اور آپ کے وزیرالہ کے سارے کارنامے بتا دیئے تو اگر آپ میں جرت ہوتی تو آپ اس کے خلاف جاتے آپ اس کے جواب دیتے اگر اس میں کوئی اچھی بات نہ ہوتی اور صداقت نہ ہوتی تو آپ سوز کی بات ہے تو آپ کے ساتھ جواب ہی نہیں رہا تو کس مو سے آپ احتساب کی بات کرتے ہیں آپ نے ایک انٹی کرپشن کا وہی جو ڈاریکٹر لگا دیا اور اس نے جب کہہ دیا کہ سونامی ٹریز والا فائل لے آئے تو اس بیچارے کے رات کو بارہ بجے ٹرانس پر بھی ہوا اور ڈاریکٹر سے اسسسٹن ڈاریکٹر بنا کر صوبے سے بھی باہر نکال دیا یہ تو آپ کی ایک ایک اونٹی بیلیٹ ہے یہ آپ کی احتساب ہے اگر آپ کے میں کہتا ہوں شکیل درانی صاحب کی طرف دیکھیں سیکٹری وارٹرین پاور رہا ہے اس کا بڑا نام ہے اگر اس نے آپ کے پیڑوں میں جب آپ کہہ رہے تھے کہ کل چترال میں میں آپ کے تقریر سننا تھا اور میرے دل میں آیا کہ کاش میں بھی وہی چترال میں پہلے سے حلم ہوتا تو میں بھی چترال آتا اور اتنے جھوٹ آپ نے بولے تو اگر وہی جو آپ ڈیم بنانے کی بات کرتے اور اس نے اتنی بڑی چار شیٹ آپ پر لگا دی تو عمران کیا جواب دیا آپ نے اس چار شیٹ کا کیا جواب دیا کہ اس نے کہا ڈیلی دس کروڑ کی خورد برد ہو رہی ہے اگر ہائی کورٹ پیشاور ہائی کورٹ نے اس پر اکشن لیا اور آپ کے اس بندے کو جس کو آپ نے اس کا ہیڈ لگا ہے پیڑوں کا اکبر کو فارق کر دیا تو آپ نے اس کا حل کیا نکالا حل یہ نکالا کہ قانون میں تبدیلی کریں جس طرح ڈی جی احتساب کے لئے قانون میں تبدیلی کی اور وہی قانون آپ نے بنا دیا کہ جس کا احتساب کرنا ہو وہ خود اس کی منظوری دے گی کتنی شرم کی بات ہے اس عملی سے قانون پاس کرایا کہ کے پی کے میں جس کی اکاؤنٹی بیلیٹی ہو جس چور کو پکڑنا ہو چیپ منسٹر کو پکڑنا ہو تو اس کی اپرویل دے گا کہ مجھے پکڑ لیں تو اسی طرح آپ نے اس اکبر کے لئے دوبارہ کہا کہ ہم ہائی کورٹ کی حکم نہیں مانتے اور اس میں قانون اسمبلی سے پاس کرائیں گے تبدیلی لائیں گے تو کتنی قول فعل میں کانٹریڈکشن اتضاد ہے اور یہاں بات عدلیہ کی کرتے آج تو آپ دیکھ رہے کہ پرائم منسٹر صاحب خود اور اس کی تمام فیملیاں حاضر ہیں جی ایٹی میں اور آپ سے الیکشن کمیشن ڈیمانڈ کر رہے آپ اس کا مزاق پڑا رہے کبھی نتیاقلی میں جاتے ہیں ایشے کرتے ہیں اور کبھی چترال میں اس میں آتے ہی نہیں اس کا ریسپیکٹ ہی نہیں کرتا ہے اور آپ اپنے اسپطالوں میں جائے میرا تعلق کے بیس ہے اور میں کوئی لیڈر نہیں ہو ایک عام ورکر بند ہو اور ہر اسپطال میں ہر حادثے میں جائے کرتا ہو تو آپ جائے ان کی حالات دیکھیں ان کی حشر دیکھیں اسی دل میں اسپطال میں گیا کہتے ہیں ایک سرے پلانٹ بھی خراب دوسرے لیبارٹریز بھی خراب لوگ باہر جاتے علاج کرتے اور پھر کہتے ہیں بڑی تبدیلی لائی کس چیز کی تبدیلی لائی اپنے اپنے روڑوں کو دیکھو سڑکوں کو دیکھو تعلیم کو دیکھو اور وہی تین سو ساٹھ ڈیموں کا دعویٰ کرنے والے کل بار بار اپنے لوگوں سے وہی پوچھ رہا تھا کہ کتنے بنا دیئے کبھی وہ کہتے ہیں کہ بیس مائکرو ہائیڈل بنائے مجھے بتاؤ عمران کہ آپ نے چار سال میں کے پی کے میں دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے بتاؤ کہ چار سالوں میں آپ نے کتنی میگا وارڈ بجلی بنائی کس نے آپ کے ہاتھ روکے ہوئے کہ لوڈ شیڈنگ کا کا خاتمہ اور کے پی کے میں ہائیڈل کا سب کجھے پوٹنچل ہے اور اتنی پانی ہے تو آپ نے کتنے میگا وارڈ بنا دیئے آپ کو شرم آنی چاہیے کہ خود خود اگر آپ جو بات کرتے دوسروں کے لیے تو پھر اپنے آپ میں دیکھو کہ آپ میں کتنی اس کی صلاحیتیں کتنے اس کو برداشت کر سکتے اور کیا صورتحال ہے تو مجھے ضرور یہ ڈبل سٹینڈر لوگوں کے میں کہتا ہو کیا اچھی بات ہے یہ روایت جو نواز شریف صاحب نے ڈالی کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح ہوگا تو آپ میں اگر جورت ہے تو پھر تو بھاگے نہیں نا الیکشن کمیشن تو نہ بھاگے نا اپنے اداروں کی اگر میں وہی خیبر بینک کی بات کرو کتنی افسوس کی بات ہے اور یہ میڈیا سے بھی مجھے بہت شک و اگلہ ہے کہ آپ آئے اللہ کے لیے خدا کے لیے وہی دیکھو کے پی کے حالات دیکھو وہی کیا ہو رہا ہے اس کے اسپتال دیکھو اگر آپ کے تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ادارے کے سربراہ نے پاکستان کے تمام اخباروں میں اشتہار دیئے کہ یہ وزیر چورے حکومت چورے اور اتنی گھڑ بڑ ہوئے تو عمران آپ بتاؤ مجھے آج وہ وزیر بھی بیٹا ہوا ہے اور وہی امڈی بھی بیٹا ہوا ہے تو کون ٹکرا آپ قوم کو جواب دے دے تو خود آپ کی یہ بات اور بات ہے تساب کی کرنا مجھے آج صرف اتنا گلہ کہ تاریخ تو رقم ہو رہی ہے اور رقم ہو گئی جس طرح ڈیولیپمنٹ کی فیلڈ میں جس طرح میں میں پرامل صاحب اور اس کی فیملی کو اس کی اتنے بڑے حوصلے اور کریج پر مبارک باد اور داد دیتا ہو کہ ان میں اتنا حوصلہ اور اتنا کریج ہے کہ ملکے جو ایشیوز ہیں اور جو کچھ روٹین ہیں اس کو بالکل جاری رکھا ہوا ہے اور اس سے آگے بھی تیز کیا ہوا ہے انشاءاللہ تیز ہو کے چلے گا اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ دو آزار اٹارہ اٹارہ نزدے کے امران شیخ چلی صاحب پیم ہاؤس اس طرح نہیں کوئی پہنچ سکتا ہے ہم آپ کو کیپی کے سے بھی فارغ کر کے باہر پینگنگیں انشاءاللہ عوامی طاقت سے اور وہی بھی نواز شریف کا آواز ہوگا اور نواز شریف کا جنڈہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اندر جو سوال ہو رہے ہیں اس میں چیزیں کلیر ہو گئی ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ زیر کفالت پورا پاکستان ہی اپنے لیڈر کی زیر کفالت ہوتا ہے اور آج یہ عزاز حاصل ہے ہمارے لیڈر کو کہ وہ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے لینڈ کیا ہے اور اس گھر کی بیٹی جس کے دادا کا بھی اعتصاب ہوا جس کے والد کا اعتصاب ہو رہا ہے آج سے نہیں غلام اساق سے لے کر بار اکٹوبر سے آج تک اور اس کی بیٹی آج اس ملک اور قائد عظم کی ریاست کو بچانے کے لیے جی ٹی آئی کے سامنے پیش ہوئی ہوئی ہے جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئی ہے یہ روز آئی ٹیاں بدل جاتی ہیں مجھے تو نام ہی نہیں یاد رہتے اور پتہ نہیں کتنی آئی ٹی ہو رہا ہیں گی دوستو یہ مشکل وقت ضرور ہے مگر نواز شریف صاحب کے ہاتھ صاف ہیں نواز شریف صاحب کو اگر بارہ اکٹوبر کا وہ یلغار پاکستان کی خدمت سے روک نہیں سکا تو سن لو کوفے والو تمہاری چالیں الٹی چل جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ اور یہ نواز شریف صاحب نے تہیہ کر لیا ہے کہ میں اس پاکستان کو اگر ایٹ بھی پاکستان بنا سکتا ہوں تو اس کی مشکلیں بھی عبور کروں گا مجھے تو یہ دکھ ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب روزہ میشر عرش محلہ پر ایک آواز آئے گی کہ بابا میں تو مسلمان کے گھر پیدا ہوئی تھی آپ نے مجھے اون نہ کیا میری تربیت لوس انجلس میں ہوتی رہی مجھے بتاؤ کہ میں خدا کو کیا جواب دوں کہ میرے باپ نے مجھے کیوں نہیں اون کیا میں آج جس معاشرے میں پروان چاہ رہی تھی اس سے تو آپ نے مجھے محروم کر دیا عمران خان صاحب یہ وقت بتائے گا یہ زیادتیاں سٹیٹ کے لیے ملک پاکستان کے لیے برداشت کرتے ہیں کرتے رہیں گے اور آگے بھی ہمیں پتہ ہے کہ مشکلیں آئیں گی اس لیے کہ ہم رائے حق پر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتی ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے عمران خان صاحب زلہ میاں والی کی ایک بیٹی اپنے باپ کی تلاش میں اس کو اپنا ایک سایہ تو پروائیڈ کر دو ایک اس کے لیے ایک راستہ تو بنا دو کیا کل وہ کسی عدالت میں بنی گالہ کی جو آپ کی چھوڑی ہوئی زکاة کی دولت پر بننے والی وراست میں جب وہ اپنا حق مانگے گی تو عدالت اس وقت اس کو اون کرے گی قانون اس وقت اس کو اون کرے گا لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں اچھالنی لوگوں کی بیٹیوں کو ڈی چھوڑ میں لا کر ناج گانے کروانے یہ تو بڑا آسان کام ہے جب اپنے گھر پہ باری آئے گی تو عمران خان صاحب میں غیرت مند باپ کے لیے سوال کرتا ہوں پتہ نہیں آپ پہ اس وقت یہ وقت کیسا گزرے گا نواز شریف صاحب تو ہر میدان میں اللہ نے ان کو سرخروع کر دیا میرے مجھے یہ پتہ ہے محطلہ صاحب آج سے چار پانچ بینے پہلے آپ ہی نواز شریف صاحب کی زیر کفالت کے لیے درواز لے کے میرے پاس آئے تھے بولیں بولیں نہیں آپ کا جواب مجھے نہیں چاہیے بیٹھ چاہیے میرے پاس میرے پاس آپ کے مامو کے میسیجز بھی موجود ہیں جو ریاض سے مجھے بیجے تھے چھوڑ دے آپ آگے جو ریاض سے مجھے لے میں اپنی ایک بات کرتا ہوں میں جس کے ساتھ رہا انتہائی دلیری سے رہا انتہائی مانداری سے رہا آج میں محمد نواز شریف کے ساتھ کرو اور بلکل دلیری سے کرو میرا جان و مال اس کے لئے حاضر ہے اور ڈٹ کر حاضر ہے اس طرح کوئی بات نہیں ہے جس کے ساتھ وہ ڈٹ کر ہوتا ہوں آپ نے آپ نے یہ سوال کیا آپ نے ایک سوال کیا کہ زیر کفالت اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا چھوٹا سا گھر ہمارے اون پر چار رہا ہے اور یہ ادالت کو اور اس یہ جو چھوٹا سا کمیشن بنا ہوا ہے آج تک یہ اس بہم میں پچھلے کوئی ایک مہینے سے یہ جو پیشکی ہو رہی ہیں یہ اپنے طور پر ثابت ہی نہیں کر سکے ہم ادالت اور وقت پر ثابت کریں گے کہ کون کس پر انسار کر رہا ہے یہ سوال مجھ سے انہوں نے بھی پوچھا تھا میں نے پورا ریکارڈ اور فائل دے دی ہے اور اگر آپ کو شوک ہے تو میں رات کو کسی پروگرام میں مجھے بلالے میں اس پر سارا کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں شکریہ شکریہ